بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج سے کافی عرصہ پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی جس میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ راد کروز میزائل کو پاکستان ائر فورس کی جانب سے ایف سکسٹین پر لگایا گیا ہے اور ایف سکسٹین فائٹر جٹ اس میزائل کو فائر نہیں کر سکتا صرف اٹھا کر لی جا سکتا ہے اس میزائل کو فائر کرنا اور ٹارگٹ تک پہنچانا جی ایف سیونٹین ٹھنڈر براوو کی ڈیوٹی ہوگی اب پاکستان ائر فورس کی جانب سے ایک اور اہم خبر دیکھنے کو ملی ہے پاکستان ائر فورس نے ایک نیا میزائل بنایا ہے اور وہ میزائل راد کروز میزائل سے بھی زیادہ ایڈوانس ہے اس کا وار ہیڈ تو راد کروز میزائل کی طرح زیادہ بڑا نہیں ہے لیکن اس کے اندر جو ٹیکنولوجی استعمال کی گئی ہے اس کے بارے میں سن کر ہمارا دشمن سہم گیا ہے دراصل پاکستان ائر فورس نے امریکن ایجی ایم میزائل کو دیکھ کر یہ میزائل بنایا ہے پاکستان ائر فورس نے اپنے میزائل کے اندر بلکل امریکن میزائل کی طرح کئی اقسام کی ٹریکنگ ٹیکنولوجیز ڈال دی ہیں یہ میزائل بلکل امریکن میزائل کی طرح صرف جی پی ایس کا استعمال نہیں کرتا بلکہ اور بھی کئی سسٹمز کا استعمال کرتا ہے پاکستان کی جانب سے اس کے اندر جی پیس ٹیکنولوجی تو نہیں ڈالی گئی لیکن اس کی جگہ پر چائنیز بیڈو ٹیکنولوجی ڈالی گئی ہے اس کے علاوہ اس میزائل کو سیٹلائٹ کے ذریعہ بھی گائیڈ کیا جا سکتا ہے اس میزائل کے اوپر جو وار ہیڈ استعمال کیا گیا ہے اس کا وزن پانچ ہزار پاؤنڈ ہے یعنی یہ میزائل دشمن کا اچھا خاصہ نقصان کر سکتا ہے پاکستان نے اس میزائل کو خاص طور پر انڈین ڈیفینس سسٹمز کو مدنظر رکھتے ہوئے بنایا ہے اور ہم اس میزائل کو ایس فور ہنڈرڈ کلر کہہ سکتے ہیں کیونکہ انڈیا کے پاس اس وقت سب سے زیادہ ایڈوانس جو ایڈ ڈیفینس سسٹم موجود ہے وہ ایس فور ہنڈرڈ ہے اور اسی کو مدنظر رکھ کر پاکستان نے یہ میزائل بنایا ہے اس وقت اس میزائل کی ٹیسٹنگ بلوچستان کے اندر چال رہی ہے پاکستان ائر فورس اپنے ایف سکسٹین فائٹر جیٹس کے اوپر اس میزائل کے تین یونٹس کو لگاتی ہے اور اس کو ہوا میں بھیج دیتی ہے اور اس کے بعد جی ایف سکسٹین تھنڈر براو ایف سکسٹین کے ساتھ اڑتا ہے ایف سکسٹین فائٹر جیٹ کا پائلٹ صرف اس میزائل کو اپنے فائٹر جیٹس سے لہدہ کرتا ہے اور جی ایف سکسٹین تھنڈر فائٹر جیٹ کا پائلٹ اس میزائل کو ٹارگٹ دے کر اس کو لانچ کر دیتا ہے یہ بلکل اسی طرح ہو رہا ہے جسنا پاکستان کی جانب سے رات کروز میزائل کو ایف سکسٹین فائٹر جیٹ کے ہارٹ پوائنٹ کو پر لگایا گیا اور ہوا کے اندر جا کر ایف سکسٹین فائٹر جیٹ نے اس میزائل کو اپنے سے لہدہ کر دیا یہ بلکل رات کروز میزائل کی کہانی دوہرائی جا رہی ہے فرق بس اتنا ہے کہ پہلے ایف سکسٹین اور جیہ سیونٹین تھنڈر براوو کے ذریعے رات کروز میزائل کو ٹیسٹ کیا گیا اور اب اس میزائل کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اس میزائل کا کیا نام ہونے والا ہے اور یہ منظر عام پر کب آئے گا اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا شاید پاکستان ائر فورس اس میزائل کو منظر عام پر نہ لائے اور اپنے دشمن کو سرپرائز دینے کے لیے اور جب ہمارا دشمن اپنی طاقت کے غرور کے اندر ہمارے اوپر حملہ کرے پاکستان ائر فورس اس وقت ہمارے دشمن کو اس میزائل کے ذریعے سرپرائز دے خیر جو انفرمیشن اس میزائل سے متعلق میرے تک پہنچی تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے اگر آپ اور بھی ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ